بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی تحلقہ خیص خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کرنے تک پورا دیکھیں بڑی بریکنگ یوز اسرائیلی درل قومت تلعبیب اور دیگر شہروں پر حماس کے یکے بعد دیگر راکیٹ حملے تلعبیب ہیفا نیتھینیا مکمل طور پر تباہ اسرائیل میں جنگ کے علارم بجنے لگے تین سو یہودی جہنم واصل کر دئیے گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرینِ گرامی جنگ کا انیسویں سے بیسویں روز اسرائیل اور حماس اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں اسرائیلی دارالحکومت تلعبیب پر تابر توڑ حماس کی راکیٹ حملے سامنے آئے ہیں تلعبیب ہیفا نیتھینیا شہر مکمل تباہ و برباد کر دیا گیا اسرائیل میں جنگ کے علارم بجنے لگے ہیں اسرائیل کے دارالحکومت تلعبیب اور دیگر شہروں پر حماس نے راکیٹ حملے کیے ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ اسرائیل جنگوں میں پہلی بار مسلسل تین دن تک کئی بار تلعبیب کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق تلعبیب یافا حویفا نیتھینیا اور دیگر اسرائیلی شہر پر راکتوں کی بارش کر دی گئی اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی شہر رحفوت میں ہائی ٹرانسمیشن لائن پر راکیٹ لگنے سے بجلی منکتہ ہو گئی اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک راکیٹ اسرائیلی علاقے الکریہ میں گرا ہنگامی سائرن بجنے سے الکریہ میں اسرائیلی اسکری کانسل کا اجلاس ٹوکنا پڑا اسرائیلی حکومت کو غزہ میں قیدی اسرائیلیوں کی پرواہ نہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق قید اسرائیلیوں کے رشتہ داروں نے مختلف شہروں میں احتجاج کیا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت کو غزہ میں قید اسرائیلیوں کی پرواہ نہیں دوسری جانب الکسام بریگیٹ کی قانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل پر تازہ راکیٹ حملے غزہ کے شہری عبادی پر بمباری کا جواب ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاہو کی ہٹ درمی برقرار ہے علاوہ عظیم مسلسل فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے بعد اب بھی اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاہو کی ہٹ درمی برقرار ہے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر زمینی حملے کی تیاریاں کر رہی ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد سات ہزار اٹھائیسو جگہ ہے جبکہ اٹھارہ ہزار پانس سو فلسطینی زخمی ہیں رپورٹس کے مطابق شہدہ میں تین ہزار سے زائد بچے سترہ سو سے زائد خواتین شامل ہیں فلسطینی مضاہمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی فوج کا تین طرف حملہ ناکام بنانے اور سہونی فورسز کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے حماس کے سینئر اعتدار علی براکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے رات بر غزہ میں زمینی حملے اور بمباری کی تاہم غزہ پر اسرائیلی فوج کا تین طرف زمینی حملہ ناکام ہو گیا علی براکہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملے میں دشمن کو فوجیوں اور سامان کے لحاظ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دشمن کی ارسائین بجا دی گئی ہے حماس کے عہدے دار نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملے پسپا کرنے کے لئے روسی ساختہ ٹینک شکن میزائل مقامی طور پر تیار یاسین میزائل استعمال کیے گئے اسرائیلی فوج نے ہلیکاپٹروں سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا دوسری جانب ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں گوزشتہ رات کو داخل ہونے والے اسرائیلی فوجی اب بھی موجود ہیں فلسطینی انکلیف میں فوجی کروائیوں میں توسیح کی گئی ہے ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ آج خوراک پانی اور دویات لے جانے والے ٹرک غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے فلسطینی وزیراعظم نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ مضاہمتی تحریک حماس ختم کر دے گا تو اس کو کسی ایسے خامو خیال میں نہیں رہنا چاہیے اور اب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے فلسطین کے وزیراعظم محمد اشتیہ نے کہا ہے کہ حماس فلسطینی سیاست کا ایک اہم حصہ ہے اس کی حکومت کے ساتھ ڈائلاغ جاری ہیں انہوں نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ حماس ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوگا فلسطینی وزیراعظم نے کہا ہے کہ کوئی تنہا امن لا سکتا ہے نہ جنگ لڑ سکتا ہے ہمیں متحد ہونا ہوگا اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاؤ کی حکمت عملی ہے کہ مغربی کنارے تک کے ٹکڑے کر دیا جائیں اس کے علاوہ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین کے مکمل حل کا بھی مطالبہ کیا دوسری جانب خماس نے اپنے قید میں موجود اسرائیلی شہریوں کی رہائی کو غزہ میں جنگ بندی سے مشروط کر دیا الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق روسی دارلقومت ماسکو میں موجود خماس کے وفد میں شامل ابو حامد نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا ہے کہ مختلف فلسطینی گروپ کی جانب سے غزہ پہنچائے جانے والے اسرائیلی شہریوں کو ڈھونڈنے کے لیے وقت درکار ہے اسرائیل کی دفاعی افعاج میں کہا ہے کہ اس نے گزشتہ روز غزہ کی پٹی میں خماس کے چار سو ٹھکانوں پر حملے کیے فلسطینی اسکریت پسند گروپ کے تین ڈپٹی کمانڈروں کو علاق کیا آئی ڈی ایف نے ٹیلی کرام پر مزید کہا ہے کہ ہماس کی دشتگردانہ صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک وسیع پیمانے پر آپریشن میں آئی ڈی ایف نے خماس کے درجنوں مسلح افراد پر حملہ کیا جو راکٹ فائر کرنے اسرائیلی ہوم فرنٹ کے خلاف دشتگردانہ حملے کرنے کے لیے تیار تھے آئی ڈی ایف کے لڑاکہ تیاروں نے گزشتہ روز شجاعیہ تیارتی جوالیہ دراج تفتہ زیتون کے محلوں میں دشتگردی کے درجنوں انفرسٹرکچر اور خماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے آئی ڈی ایف نے مزید کہا کہ اس کے تیارے نے ہماس کے آپریشنل ٹرنل شافٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے جس سے دشتگردوں کو سائلی پٹی تک فوری رسائی حاصل ہوتی تھی مزید براں آئی ڈی ایف نے ہماس کے کارندوں کے زیر استعمال کمان سینٹرز ہماس کے زیر استعمال مساجد میں واقع مقامات پر حملہ کیا اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ حملے میں نصیرات شاتی فرکان بٹالین کی ہماس کے نائب کمانڈر مارے گئے غزہ کی بٹی میں جاری خون ریز جنگ کے روز بٹی کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی بٹی کے مغربی علاقے شیخ رزوان کالونی پر بمباری کے نتیجے میں درجنوں افراد علاق اور زخمی ہو گئے زخمیوں کی ایک بڑی تعداد غزہ شہر کے وسطی مغربی علاقے میں علشفہ میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا العربیہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ اسپطال مکمل طور پر زخمیوں سے بھر گیا اسپطال و طبی سمان کی شدید قلت ہے العربیہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کی زخمیوں میں جاتا بچے ہیں ابتدائی اندازوں کے مطابق شہید اور زخمیوں پر مجتمع متاثرین کی کل تعداد تقریباً ایک سو پچاس افرات تک پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اترائیلی عملوں میں تل اقلالعبیب کالونی نے ایک ناشی امارت اور جبالیہ میں ایک موقعان کو نشانہ بنایا گیا موسیقی